السلام علیکم کیا علیکم دوستو آپ سب ٹھیک ہو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سلاب کے بارے میں جو سلاب سب علاقوں میں گھرم کچھے مکان سب گرا دیا ہیں تو آج ہم علاقے راجنپور کی بات کریں گے راجنپور کے علاقے میں کیا پانی کی صورتحال ہے ہماری ویڈو اچھی لگے تو لائک اور شیئر زیادہ راجنپور میں توفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آگئی سلابی پانی کئی دہات میں داخل ہو گیا ہے اس وقت ریسکو اینڈ ریلیف آپریشن کی کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے علیاس گبول سے علیاس آگاہ کیجئے صورتحال سے جی بالکل راجنپور میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی رود کو ہی سے علاق درہکا سلطان سے ایک لاکھ کیوسک آنے والے ریلے نے جو ہے درجن و دہات گب ہو دیئے راستے میں آنے والے اگر میں علاقوں کی بات کرتا چلو لالگر لنڈی سیدان چٹول جوک مکول ہرند کے علاقے ہیں میرانپور کے علاقے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے شہری آبادیوں کے جانب یہ سلابی ریلہ بڑھا ہے اس سے جو ہے فازل پور شہر کو بھی خطرہ بڑھ گیا ہے اور جامپور کے جو علاقے ہیں ہماری تحصیل کے ان کو بھی خطرہ بڑھ گیا ہے اگر یہ پانی مزید جو ہے سیم نالے کو ذریعہ راجن پور کی طرح بڑھ رہا ہے اور جو دہات ہیں وہ بھی ذریعہ آباد چکے ہیں بعض ایسے علاقے ہیں لوگ ابھی تک وہاں گھروں میں محصور ہیں لوگ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ریسکیو ٹیمی ایج ریسکیو اپریشن کرنے گئی تو لوگ درختوں پر لوگوں نے چھتوں اور درختوں پر پناہ لے رکھی تھی انظامیہ کی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم نے ریسکیو اپریشن شروع کر دیا ہے بڑے پیمانے پر اور توقع سے زیادہ جو سلابی پانی ہے اس وقت جو ریلہ ہے وہ مختلف آبادیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے بعد مزید جو ہے بارشوں کی توقع کی جاری جو متاثرین ہیں بیجار و مددگار ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے